اسلام علیکم چھوٹے سیکیچن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اطلان نصیر ایک بار پھر حاضر ہے تو آج پھر موسم جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے تو سردیوں کے ساتھ ساتھ ابھی دو تین دن تو موسم تھا دھوپ والا لگ رہا تھا کہ اتنی سردی نہیں رہی لیکن ابھی پھر موسم ایسا ہو گیا ہے آج رسپی بہت زبادہ سلائیں آپ کے لئے یہ رسپی دیرہ اسماعیل خان اور کے پی کے وغیرہ اور اس ایریا میں زیادہ مشہور ہے لیکن باقی بھی پاکستان میں مختلف جگہ پہ کھائی جاتی ہے اور بہت اچھی رسپی ہے یہ اس کو بولتے ہیں پینڈا یا صوبت تو بہت ہی مزیدار سی رسپی ہوتی ہے اور بہت ہی آسان اور کام خرچے میں بہت اچھی آپ ہائی لیول کی رسپی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزید ہی ہوتی ہے ابھی آ رہے ہیں مادل تو جلدی جلدی سانڈ بھی بہت ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ در لوگوں کو شیئر بھی کر دیں اس کے لابے پرانی ویڈیوز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکریپشن میں پلیلیس مل جائے گی یہاں پہ بھی کئی پہ آپ کو آئی کے نشان پر بھی ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے تو اب ہم بنانے والے ہیں صحبت یا سرید تو یہ بہت ہی زبدست ریسپی ہے اور میں اپنے حساب سے علاق طریقے سے بنا کے آپ کو کروں گا پیسے جو صحبت ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے کے بنتی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن یہ جو یہ ہے یہ میں اپنے طریقے سے بتاؤں گا جو ہم بناتے ہیں گھر میں یہ بہت ہی مزے کی اور زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے تو یہ ویسے سنت بھی ہے سرید تو اسی ٹائپ کی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے برطن میں دو چمچ آئل یا گھی لے لینا ہے اور اس میں باریک کٹی اپیاز ہے اس کو براؤن کرنا ہے اب جب کہ پیاز براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں ہم ٹاماتر اور ہری مرچ شامل کر کے کچھ دیر مزید اس کو پکائیں گے پیاز کو صحیح براؤن ہونے تک اب یہ کچھ تھلکے براؤن ہوئے ہیں اب مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب اس میں ہم گوشت شامل کر لیں گے جو کہ تقریباً ایک کلو گوشت ہے تو یہ چکن ہے اس کو شامل کر کے اس کو پکانا ہے اچھی طرح سے یہ تاکہ گال جائے اب اس میں ہم لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر کے اس کو گوشت ہے گری مکس کریں گے موسیقی شامل کرنا ہے سرخ مرچ کو اور پکانا ہے مسالہ وغیرہ اور تھوڑا سا پانی بھی ہلکا سا شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے موسیقی اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے تھوڑا سا ہی باس تاکہ یہ اچھی طرح سے گال جائے اور زیادہ نہیں شامل کرنا تاکہ نیچے نہ لگے موسیقی موسیقی اب اس میں ہم نپسہ ہوا دھنیا اور گرمسالہ شامل کرنا ہے اور نمک جو ہے وہ بھی شامل کرنا ہے حسبے ضرورت موسیقی اور اس کو کچھ دیر کے لئے پکائیں گے موسیقی تو اس میں اب جو ہے یہ گوش تقریباً قریب ہے تیار ہونے کے لیکن اس میں ہم نے پانی بھی زیادہ شامل کرنا ہے اس کا شربہ بہت زیادہ بنانا ہے تو نمک وغیرہ آپ اس پہ ضرورت ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑ سا زیادہ ہی ڈالنا ہے تو پانی کا یہ ہے کہ یہ ایک کلو گوشت ہے اس میں ہم نے پانچ گلاس پانی کے شامل کرنے ہیں اور جب پانی شامل کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لئے پکانا ہے جب تک اس کے تین گلاس اندازاً رہ جائیں پانی کے شربہ جو بیج میں تو اس کے بعد اس کو چولے سے اتار لینا ہے تو اب گوشت تیار ہو گیا اس کو سائیڈ پہ اتار لینا ہے اور اب ہم نے روٹیاں جو ہے وہ بنانی ہے تو اس کے لئے ہم نے توا گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم آٹھ سے نو روٹیاں جو ہے وہ پکائیں گے یہ تقریباً ایک کلو گوشت تھا اس کے حساب سے یہ تقریباً آٹھ سے دس بندے اس کو کھا سکتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو ترتیب بھی بتا دیں تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو جائے موسیقی 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 تو آپ دیکھیں مزیدار سی روٹی تیار ہے اب یہ کرنا ہے آمنے کے موسیقی آپ کو شاید میں پہلے بتانا بھول گیا کہ آپ نے جو گوشت لیا تھا اس جو گوشت بنایا تھا اس میں سے بوٹیاں علاق کر لینی تھی اور بوٹیوں کو علاق کر کے اور بوٹیوں کو بلکل چھوٹا چھوٹا نکال لینا ہے اس کو مون لیس نکال لینا ہے اور بہت ہی چھوٹے سائز میں نکال لینا ہے ٹکڑے 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 بہت ہی چھوٹے اور پھر اب جب کہ گوشت اور روٹی تیار ہے تو روٹی کو اس سائز میں یہ دیکھیں اس طرح سے دو دو تین دین روٹیوں کو لے کے کافی کرم ہوگی لیکن آپ نے کرنا ہے کہ شوربے میں کوئی بھی بوٹی نہ رہے تو شوربے کے اندر شامل کرنا ہے ایک تاہ روٹی کی لگانی ہے دو تین روٹیاں لگا دو لگا لیں اس کی اوپر جے دیکھیں یہ گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ ڈال دینی ہے کچھ تاہ پھر اسی طرح سے ریپیٹ کرنا ہے یہ دو روٹیاں اور یعنی کہ آٹھ روٹیاں اگر ہیں تو اس کو چار بار اس طرح سے فرکور بیج میں چار تاہیں گوشت کی لگا دینی ہے تو وہ آپ کے فل شوربے میں اس طرح سے ہو جائے گئے اور یہ ابھی کتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو جائے گی بہت یہ مزیدار سی تیار ہو گی اس کے ساتھ آپ سلاد اور رائتہ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ مزیدار سب پینڈا یا صحبت تیار ہے سرید بھی اس کو بول سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے یہ میں نے اپنے انداز میں بنائی ہے مختلف طرح سے بھی بنائی جاتی ہے تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ میں نے اپنے اس انداز سے اس انداز سے آپ کی بنائیں گے تو آپ کو اور زیادہ بہت ہی مزیدار لگے گی ویسے آپ کو دوسرا طریقہ بھی آپ نے شاید اگر ویڈیو دیکھی ہوگی کسی اور کی یہاں آپ کہیں گے تو میں دوسرا طریقہ سے بھی بنا کے دیکھا دوں گا جو کہ زیادہ تر مشہور ہے لیکن یہ بھی آپ کھا کے دیکھیں آپ کو بہت ہی زیادہ مزیدار لگے گی امید کر دیں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس طرح کی مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام پر چھوٹا سا کیچن کے نام سے کاؤنٹ ہے ہمارا افیشل اکاؤنٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے آپ اس کو گفالوں بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ کی پسندی در ایسپیز ہم کوشش کریں گے بنانے کی اور میں ہر منگل اور جمعہ کو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو انتظار کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہی ہے چھوٹا سا کیچن اسلام نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ